بشیر میمن صاحب اسلام علیکم وآلیکم اسلام علیکم جی بشیر صاحب تو یہ میان صاحب 21 تاریک کو آ رہے ہیں اور آپ کو سندھ کی ایک کمیٹی کا سربراہ بھی بنا دیا گیا آپ اس کے کنوینر ہیں اس وقت اس میں کافی سارے ممبران بھی شامل ہیں تو جو سینئر لوگ پچھلے مسلم لیگ نون میں شامل ہیں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہو کہ آپ نے ابھی نون لیگ کو جوائن کیا اور ابھی آپ کو فوری طور پر ایک انتظامی عوضہ بھی دے دیا گیا یہ انتظامی عوضہ نہیں ہے یہ ہے ہمارے جو میری قیادت کا اس پر اعتمال کہ میں یہ چینلائز کر سکتا ہوں میں لوجسٹکلی ان کو فیسیلیٹی کر سکتا ہوں ان کے کارکوروں کو ان کی سیکیورٹی کو انشور کر سکتا ہوں اور چیزیں بہتر طریقے سے چلا سکتا ہوں اس 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 اکیس تاری کے حد تک میں رکھار میں لوجسٹکل کا بھی ہم انتظام کر رہے ہیں اور جو میری پیٹ کے ہماری جو سینر افرانوہ جو شمل ہے وہ شاہشی تو ظاہر ہے شاہشی طور پر وہ سینر ہے وہی بہتر سینر ہے اور ظاہر ہے تو پیٹ کے پیسٹا ہے تو سر یہ اکیس تاریخ تک تو یہ انتظامی ہو دائی ہے نا آپ کو انتظامی کرنا ہے میان صاحب کی سیکیورٹی کا لوجسٹک کا اور دیگر تمام جو ہمارے کارکن یہاں سے جائیں گے اچھا یہاں سے جائیں گے ان کی یہاں سے جائیں گے ان کی لائسٹس کا ان کے ٹرانسپورٹ کا ان کے انہیں پینے کا وہ تو ایک کمیٹی ہے ان کا سارے کا سارا افرانوہ ظاہر ہے میرے سینرز ہیں وہ مجھے گائیڈ کرنے کے لیے کوئی چاہیے نا تو سکتا ہے ہم نے ہم نے آگے سے انتویسٹ کیوں کہ بھائی کوئی ہمیں سینرز لوگ بھی دیتے تاکہ وہ ہمیں گائیڈ تو کرے نا کب اصلا تو وہ ہمارے ساتھ ہیں اور میں ان کی گائیڈنس سے ہی چلتا ہوں ظاہر ہے ظاہر ہے ان کی گائیڈنس سے ہی چلتا ہوں تو بچیر محمد صاحب یہ مسلم لیک نواز جوائن کرنے کی آپ کی وجہ کیا بنی قیادت سے آپ انسپائر ہوئے یا اس موجودہ نظام میں آپ کے نزدیک سب سے بہتر جماعت یہی تھی ان پر اعتماد کرنے کی وجہ کیا یا پھر آفر آئی آپ کو یہاں سے کہ بشیر صاحب آئیں ہمیں جوائن کر لیں مسلم لیک نواز کے محمد نواز شریف کے دھائی کروڑ سے زیادہ وٹرز ہیں میں ہم سے ایک وٹر نہیں بھی میں ایڈ ہوا دوسرا دوسرا یہ کہ میں نے کیوں جوائن کی آپ ابھی تئیس دوہزار چوبیس میں ایڈ ہوں گے یا آپ ایڈ ہو چکے ہیں دوہزار اٹھارہ میں نہیں دوہزار اٹھارہ میں تو میں سرکاری ملازمت میں تھا تو میں کیسے ایڈ ہو سکتا تھا اور مجھے ایڈ ہوتی ہے پی ٹی آئی ٹرولز پر جو یہ مجھے کہتے ہیں بھائی میں اس سے پر نوازللوں میں ایس پی رہا ہوں اس ان میں میں مجھے کوئی بس کے بس کے انتظار میں نہیں کھڑا ہوا تھا کہ مجھے اٹھا کے وہاں سے نواز شریف صاحب نے دی یہ پر یہ لگا دیا میں سرکاری نوکری ہی تھی میری میں ایس پی بناتا ہے سی ایس ایس کارنے کے بعد اس کے بعد پرموٹ ہوا تھا اپنے ٹائنز کے اپنے بیٹ کے ساتھ پھر نائنٹین میں گیا پھر اس کے بعد لیٹا کیا پھر اس کے بعد سٹاپ کالیج کیا اس وقت تو جوہا شریف نے جوہا شریف اچھا جب میں مجھے داری کی بات میرا آرڈر جو ہوئے تھے وہ شاہد خاکا نباسی چاپ وزیر آزم اچھا جی اب تو میاں صاحب آج چکے تھے بلکل شاہد خاکا نباسی صاحب نہیں دار تو بشیر صاحب یہ فران ملازمت بھی آپ کی پسندیدگی نون لیگ کی طرف ہی تھی یعنی اے سیاسی جماعت آپ کو یہی جماعت پسند تھی بہتر لگتی تھی میں نے ایک سال نوکی کی نواز شریف صاحب کے پیمن این کے دور باقی دیر صاحب تو پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت تھی بی ٹی آئی کی حکومت تھی سعی میں اس کو کنیکٹ نہیں کر رہا میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ کوئی میاں صاحب نے آپ کو نواز آیا کوئی آپ کو نوکری دی آپ کو ہائر پوسٹ دی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ آپ کا جو ایک سرکاری ملازمت کا ٹینئور تھا اس میں بھی آپ کی سوچی تھی کہ مسلم لیگ نواز یہ ایک بہتر جماعت ہے اور ان فیوچر میں اس کو جوائن کروں گا یا پھر جب ملازمت آپ نے چھوڑی تو پھر کچھ حالات اور معاملات ایسے بنیں کہ آپ کو پھر یہ جوائن کرنی پڑی اتنا دون تو کوئی بھی نہیں سوچتا کوئی بھی نہیں سوچتا لیکن میں آپ کو ایک ارس کروں ابھی آج کل کے جو پاکستان کے حالات ہیں ایکانومی کے اور پاکستان کو لیڈر کی ضرورت ہے پاکستان کو لیڈر کی ضرورت ہے جو جو سمجھدار کو جو پریشیس کو فیس کرنا جانتا ہو جس کی انٹرنیشنلی کوئی عزت ہو جس کو انٹرنیشنلی لوگ جانتے ہو جس کے بعد پجربہ ہو آپ جو بھی لیڈر کی رہے پاکستان میں ان کو دیکھ لیں پھر دوسرا جو سچا بھی ہو باکردار ہو ایماندار ثابت ہو چکا ہو بایدار ہمیداری ہو بایدار کورس بایدار کورس پھر نو صرف پاکستان انٹرنیشنلی میاں شہباز شریف صاحب کے ساعت جناب کلو نے نیشنل کرائیم ایجنسی کو بجھویا تھا میری دیانے کے بعد نیشنل کرائیم ایجنسی کو بجھویا تھا کسی منی لانڈری میں انوال من میاں شہباز شریف صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے